صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم آج بیان کریں گے بیان الشفاعتی شفاعت کا بیان کہ حضور علیہ السلام کل قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے اور احدیث میں آیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا شفاعتی لہل القبائر من امتی یعنی میری شفاعت میری امت کے جو ہے وہ قبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہیں یعنی جو کام درجے کے ہوں گے جو کمزور ہوں گے اور جو صغیرہ گناہ کرنے والوں گے ان کی تو شفاعت علماء حفاظ شہدہ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں البتہ جن کے گناہ عظیم ہوں گے جرم زیادہ ہوں گے تو ان کی کل قیامت کے دن حضور علیہ السلام شفاعت فرما کر ان کو جنت میں داخلہ دلائیں گے اب یہاں پر حدیث پاک دیکھیں کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث نمبر انتیس ہے یعنی حضرت انتیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ قیامت کے دن کس کی شفاعت کریں گے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل القبائری یعنی قبیرہ گناہ کرنے والوں کی وحل العظائمی اور بڑے بڑے جرم کرنے والوں کی وحل الدمائی اور خون ریزی اور خون بہانے والے اور قتل کرنے والوں کی میں شفاعت کروں گا یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر جو اہل القبائر ہے مرتقیب قبیرہ گناہ کرنے والا میری عمت میں سے جو ہوگا اس کی شفاعت کروں گا تو بعد ایسے لوگوں گے جن کی شفاعت جہنم میں داخلے سے پہلے ہو جائے گی یا تو بعد ایسے ہوں گے جن کو جہنم کی کچھ سزا ملتی ہو مل چکی ہوگی تو وہ جہنم سے نکال کر کے پھر دوبارہ جنت میں داخل کیے جائیں گے اہل العظائم کا جو ہے یا تو عطف جو ہے عطف تفسیری کے طور پر عطف ماننے کس پر اہل القبائر پر تو ایسی صورت میں اہل القبائر کی اہل العظائم کیا بنے گا تفسیر بن جائے گا اور یہ بھی احتمال مان سکتے ہیں کہ اہل القبائر سے کیا ہم مراد لینے اللہ تعالیٰ کی حقوق مراد لینے اور اہل العظائم سے مراد لینے وہ بندوں کے حقوق لینے اسے اعتبار سے ماتوف ماتوف علے میں مغائرت ہو جائے گی یا پھر یہ ہم مراد لیں کہ تخصیص ہے تعمیم کے بعد کیا ہے پہلے تخصیص ہے اور پہلے تعمیم ہے عمومیت اہل القبائر تمام گناہ ہر طرح کے گناہ اس میں شامل ہو گئے اور پھر خصوصیت کے ساتھ اہل العظائم کا ذکر کیا گیا اور اس سے مراد جو ہیں فواہشات بہت زیادہ برے گناہ یا بہت زیادہ انتہائی بڑے گناہ جیسے کہ نماز کو ترق کرنا اپنے محرمات عبدیہ کے ساتھ زنا کرنا اسی طرح مردوں کے ساتھ لیواتت وغیرہ کرنا تو یہ اس سے مراد لے لیے جائیں یا جو ہے تعمیم لے لی جائے تخصیص کے بعد پہلے تخصیص مراد لے لی جائے اہل القبائر سے اور پھر اہل العظائم سے تعمیم مراد لی جائے اور اس سے جو ہے مراد لیے جائے ہر وہ طرح کے گناہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا سبب بنتا ہو تو ایسی صورت میں وہ مراد ہوگا چاہے وہ صغیرہ ہو یا قبیرہ ہو اور اسی سے متعلق اللہ تعالیٰ کی رشاد ہے وہ ہوا انداللہ عظیم اور اہل الدماء سے مراد کیا ہے کہ کسی جو ہے ایسی محترم اور محفوظ جان کا نہق قتل کر دینا خون بہا دینا تو ظلم کی بنیاد پر تو ایسے لوگوں کی شفاعت بھی کل قیامت کی دن حضور علیہ السلام فرمائیں گے اب کہنے والا یہ ہے یہ کہہ ذکتہ اس پر کہ حضور علیہ السلام تو وہ سلام کل قیامت کی دن شفاعت فرما کر ان کو جنت میں داخلہ دلائیں گے تو پھر ایسی صورت میں جنہوں نے نیکیاں کی بہت زیادہ انہوں نے تقریف اٹھا کر کے نیکیاں کی ان کو بھی جنت ملنا ہے اور ان کو بھی جنت ملنا ہی ہے اگرچہ سزا پا کر کے جنت ملے گی تو ایسے تو بڑے بڑے لوگ جو اتنا خوریزی کر رہے ہیں قتل و غار Afghani کر رہے ہیں پوری دنیا کو پریشان کرتے پھر رہے ہیں وہ بھی جنت کے حق دار ہوں گے تو دونوں میں فرق کیا رہے گا دونوں میں فرق کیا رہے گا کہ ان کو بھی جنت مل گئی ان کو بھی جنت مل گئی تو دیکھئے فرق یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ جو ان کو جنت کا انعام ملنا ہے جنت کا جو انعام ملنا ہے وہ کس بنیاد پر ان کے ایمان کی بنیاد پر کہ جس کے دل میں بھی ایمان ہوگا وہ سزا پا کر اگر گناہگار ہے تو وہ جنت کا حقدار ہوگا سمجھ میں آرہا ہے جی سزا پا کر وہ جنت کا حقدار ہوگا اب سزا پا کر وہ جنت کا حقدار ہوگا اب یہاں پر جو ہے آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ دونوں میں فرق کیسے نظر نہیں آگا بہت فرق نظر آئے گا کہ وہ لوگ جو جنت میں پہلی مرتبہ داخل ہوں گے اور جو جہنم سے سزا پانے کے بعد جنت میں داخل ہوں گے تو دونوں میں فرق نظر نہیں آرہا ہے کہ یہ لوگوں کے بارے میں آیا کہ ان لوگوں پر شرمندیگی کے طور پر انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے اس کے باوجود بھی ایک زمانے دراز تک ان کے ایک نشانی واقعی رہے گی تاکہ انہیں شرمندیگی ہو اس سبب سے کہ انہوں نے جو گناہ کیے تھے اس کو مثال سے ہوں یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شخص ہے جس کو کسی پولیس نے پکڑ گیا اب پولیس پکڑ کر لے گئی اسے جیل میں رہ رہا ہے اچھی اچھی اس کو فیسلٹی بھی مل رہی ہے لیکن کہا یہی جائے گا کہ یہ جیل میں ہے کیا جیل کی ہوا کھا رہا ہے کہا جائے گا اب اگر کوئی وہ جیل سے نکل کر بھی آ جائے یا کوئی سفارے سے نکل کر واپس بھی آ جائے تو جب بھی اگرچہ وہ بینہ گناہ ہو تب بھی لوگ اس کی طرح انگلی اٹھا کر اس کو عیبدار یہ ہی کہیں گے کہ یہ شخص ہے جو جیل گیا تھا یہ وہ ہی ہے جو جیل گیا تھا تو بتائیے اس کی شخصیت مجروح ہوگی کی نہیں ہوگی تو ایسی ان کی جو ہے گناہ کبیرہ کرنے والوں کو بھی تو یہ شرمندگی ہوگی تو جو پہلے سے ہی ابتدائی طور پر جنتی ہیں ان کے مرتبے میں اور جو بعد میں آئے ان کے مرتبے دونوں میں فرق ہی ہوگا سمجھ میں آگیا اب اس کے بعد یہاں پر دیکھیں حدیث ہے جو اللہ تعالیٰ کے دیدار کے متعلق اللہ تعالیٰ کا جو دیدار ہے دیکھئے وہ جیتی آنکھوں کے ساتھ حضور علیہ السلام نے ہی فرمایا اللہ تعالیٰ کا دنیا میں لیکن دنیا میں کسی کے لیے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ممکن نہیں ہے قیامت کے دن مومنوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اور ہر جمعہ کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا کرے گا اور اسی سے متعلق جو ہے آیت کریمہ بھی قرآن پاک میں ہے وجوہ یوم اید ناظرہ الہ ربیہ ناظرہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہوں گے کچھ چہرے تو اس پر جو ہے آیت کریمہ بھی ہے حالانکہ متدلہ جو ہیں وہ اس کا رد کرتے ہیں اور کہتے ہیں رب تعالیٰ کا دیدار نہیں ہو سکتا اور وہ آیت کریمہ قرآن پاک کی کہتے ہیں اللہ تدری کو لبسار آنکھیں اس کا ادراج نہیں کر سکتی وہ آنکھوں کا ادراج کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی آنکھیں لہذا اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہو سکتا پھر وہ کہتے ہیں کہ قرآن عظیم میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دیدار کی طلب کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لند ترانی موسیٰ اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے تو جب حضرت موسیٰ نہ دیکھ سکے تو ہماری کی حیثیت ہے کہ ہم رب تعالیٰ کا دیدار کر سکیں پھر اسی طرح سے جو ہے یہ آیت کریمہ حضرت عائشہ بھی جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کے جو شب میراج کے تعلق سے دیدار کرنے کا مسئلہ اس میں بھی اختلاف پیش کرتی ہیں تو اس سے بھی کہتے ہیں کہ یہاں پر حضور علیہ السلام نے بھی رب تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا ہے اچھا دوسری یہ یہ آیت کریمہ ہو گئی اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہو گیا اور پھر حضور علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں یہ فرمایا کہ اگر رب تعالیٰ رب تعالیٰ اپنا رخ انور سے چہرہ ہٹا دے تو ایسی صورت میں اگر تمام لوگ دیکھیں تو دنیا والے اس کی جو ہے تجلی سے جو ہیں وہ گر کر خاکستر ہو جائیں جل کر خاکستر ہو جائیں تو رب تعالیٰ کو دیکھ ہی نہیں سکتے تو لہذا اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ممکن نہیں ہے اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ جو کوئی کسی کو دیکھتا ہے تو دیکھنے والا کسی نہ کسی مکان اور جہت میں ہوا کرتا ہے جو اور جس کو دیکھا جا رہا وہ بھی کسی نہ کسی جو ہے تھا جہت دوری قرب زیادہ دور بھی ہوگا تب بھی نہیں دیکھا جا گا زیادہ قریب ہوگا تب بھی نہیں دیکھا جائے گا تو وہ بھی کسی نہ کسی جہت تو فاصلے کم اور کیفیت کے اعتبار سے مکان وغیرہ میں ہوتا ہے تو اگر اللہ تعالیٰ کے لئے لازم کریں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے یہ لوگ تو اللہ تعالیٰ کے لئے جہت مکان بوعد وغیرہ یہ ماننا لازم آئے گا اور اللہ تعالیٰ جہت مکان سرچیتوں سے پاک ہے تو لہذا اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہو سکے گا سمجھنایا لیکن ہم یہی کہیں گے کہ یہاں پر جو آپ آیتِ کریمہ جو استدلال کے طور پر پیش کر رہے ہیں اور جو آپ نے تمام دلیلیں پیش کی ہیں وہ ہم کہیں گے کہ یہ سب دلیلوں کے جو تعلق ہے وہ دنیا کے اعتبار سے ہیں کہ دنیا میں لوگوں کی اتنی طاقت و قوت نہیں کہ رب تعالیٰ کا دیدار کر سکے اور یہ دنیا پر دنیا پر جو ہے آخرت کو قیاس نہیں کر سکتے اور وہ جو ہے کہ دیکھنے والا کیسی جہت مکان میں ہوا کرتا ہے دیکھایا رہا ہے اس بھی جہت یہ تو دنیا والوں کے حال ہے وہ رب تعالیٰ ہے وہ کس طرح سے دیدار اتا فرمائے گا تو اس کو پر قیاس دنیا کو نہ کریں اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو لوگ جنتی لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار یعنی حضرت عبداللہ بن عباس پر پیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی حضرات جمعہ کے دن ہر جمعہ المعارہ کو اپنے رب تعالیٰ کا دیدار کریں گے اسی طرح ایک قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے وہ جو ہی یوم اید نادرہ الہ ربیہ نادرہ وہ جن بہت سے چیرے تر اتادہ ہوں گے اور اپنے رب تعالیٰ کی طرف دیکھنے والے ہوا ہوں گے اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے ادنا شخص کا یہ مرتبہ ہوگا کہ وہ اپنی بیویوں کی طرف اور اپنے خادموں کی طرف اور اپنے کنیزوں کی طرف ایک ہزار سال کے مسافت سے دیکھ سکے گا اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے معظم وہ شخص ہوگا جو صبح شام اللہ کا دیدار کرے گا تو دیکھیں یہ حدیث یہ آئی نہیں واضح ثبوت اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار جو ہوگا سب کو ہوگا مسلمانوں کو اسی طرح اور بھی آیت کریمہ ہیں حدیث ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمایا گا تم کیا چاہتے ہو کیا تم چاہتے ہو کہ میں تم ایک اور نعمت عطا کروں جنتی عرض کریں گے ہمیں آرے اتنے چہرے روشن کر دیئے ہمیں جنت میں داخل کر دیا اتنی اتنی نعمتیں دی دوزق سے ہمیں بچا لیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان سے ہجاب اٹھا دے گا اور جب ہجاب اٹھ جائیں گے تو جنتی وہ تعالیٰ کے دیدار کی نعمت سے بڑھ کر کوئی محبوب ترین نعمت نہیں ملے گی اور جب تک رب تعالیٰ کے دیدار ہوتا رہے گا کسی بھی نعمت کو وہ دیکھیں گے بھی نہیں تمہیں آیا تو فرموتزلہ وغیرہ کے جو اعتراضات تھے وہ سب اس سے ختم ہو جائیں گے کہ یہ جو ہے دنیاوی چیزوں پر محمول ہے دنیاوی چیزوں پر آخرت کو قیاس نہ کریں اب حدیث دیکھ لیں حدیث نمبر تیسے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا بے شک تم اپنے رب کو دیکھو گے ایسے دیکھو گے بلکل کھلن کھلا جیسے کہ تم چودوی رات میں اس چاند کو دیکھتے ہو چودوی رات کا جو چاند ہوتا ہے کس طرح سے واضح و شفاف نظر آتا ہے جسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے کسی کو دیکھنے میں ہر کوئی جو ہے وہ اس کو دیکھ لیا کرتا ہے تو اپنے رب کو تم اس طرح سے دیکھو گے جیسے کہ اس چودوی رات کے چاند کو تم دیکھتے ہو بلکل کھلا ہوا ہوتا ہے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تضامونہ فی رویاتی یہ تضامونہ بھی پڑھ سکتے ہیں تاکہ فتح کے ساتھ اور میم کے تشدید کے ساتھ اور ذمہ کے ساتھ تاکہ ذمہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں لا تضامونہ لا تضامونہ فی رویاتی تم کو اس کے دیکھنے میں مشقت نہیں ہوگی پریشانی نہیں ہوگی فَنظُرُوا أَن لَا تُغْلَبُوا فِي صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ شَمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِيَا قَالَ حَمَّادُ یعنی عَلْغُدُوَّتَ وَلَا شِيَا یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تم غور و فکر کر لو دیکھ لو اس بات کو کہ تم جو ہے مغلوب نہ کر دیے جاؤ تم پر شیطان غالب نہ آ جائے طلوعِ شمس سے پہلے والی نماز سے طلوعِ شمس سے پہلے والی نماز میں اور سورج غرب ہونے سے پہلے والی نماز میں کہ تم مغلوب نہ کر دیے جاؤ طلوعِ شمس سے پہلے والی نماز سے اور تم غربِ شمس سے پہلے والی نماز سے مغلوب نہ کر دیے جاؤ کیا مطلب یعنی فجر کی نماز تمہاری نہ چھوٹنے پائیں اور زہر اور اثر کی نماز بھی نہ چھوٹنے جائے ان کی بطور تاقید اپنے اطلب اشارہ فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تم پر شیطان غالب آجائے تمہاری فجر کی نماز بھی ترق ہو جائیں اور تمہاری زہر یا مغرب کی نماز بھی غالب کیا ہو جائیں ترق ہو جائیں تو غور کر لو کہ تمہاری جو ہے ایسی نماز کے تلو شمس والی نماز سے مغلوب نہ کر دیے جاؤ اور سورج غروب ہونے والی نماز سے پہلے والی جو غروب ہونے سے پہلے والی نماز سے مغلوب نہ کر دیے جاؤ اب یہ اس سے کون مراد ہے کہتے ہیں طلو شم سے مراد سلات فجر ہے اور قبل غروبیہ اس سے مراد زہر اور اثر کی مراد مراد ہے جیسے ہمات کہتے ہیں یعنی الغدوفہ طلو شم سے مراد صبح ساتھ فجر کی نماز ہے اور عاشیہ سے مراد زہر اور اثر کی نماز مراد ہے اچھا ان دونوں کا خاص بطور احتمام کیوں ذکر کیا گیا ہے یہاں پر یہاں پر یہ ذکر کیا گیا ہے ان دونوں کا تو کہتے ہیں ان دونوں کا احتماماً بطور اس لئے ذکر کیا گیا کہ شاید رب تعالیٰ کا جو دیدار ہے وہ عام طور پر انہی احوال میں ہوا کرے گا اس لئے اس کی طرف انہوں نے شوئے اشارہ فرمایا تو دیکھئے کہ انہی احوال میں ہو کرے گا اس لئے ان کی بطور تاقید فرمائی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو سکے گا اور جو موتزلہ اور خوار دیگر فغر کے جو اس بات کا انکار کہتے ہیں کہ رویت کے لئے جن شرائط کا پائے جانا ضروری ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے نفی کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ دکھائی دینے والا دکھائی دینے والا دیکھنے والے کے مقابل جانب میں ہونا چاہیے اور دیکھنے والے کی بسری شوائیں اس سے متصل ہونا چاہیے جبکہ یہاں ایسا نہیں ہوتا ہے تو ہم یہی جواب دیں گے کہ ساری جو شرائط آپ کرتے ہیں یہ ممکنات کے لئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان شرائط سے بڑھئے سمجھ میں آ گیا ہم یہی کہیں گے کہ اہل سنت اور پھر اور فرمائیں گے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو دیکھا جا رہا اس کا محسوس ہونا کسی جہت میں ہونا نہ زیادہ دور ہونا نزدیک ہونا اور جب اللہ تعالیٰ جہت سے محسوس ہونے سے دور اور نزدیک ہونے سے پاک ہے تو اس کا دیدار کیسے ہو سکے گا تو اب یہی جواب دی جائیں گے کہ آلہ میں آخرت کو دنیا پر قیاس کرنا بلکل بیکار ہے کہ رب تعالیٰ ذاتِ باری تعالیٰ کی درویت ہوگی اور ان شرائط کے پائے جانے کے بغیر ہوگی کیف و جہت اور ثبوت و مسافت کے جو تکلفات ہیں یہ سب جو ہیں یہ دنیا داروں کے لئے ہو گیا سمجھ میں آ گیا چلیے یہ ہو گیا آپ کا کتاب الایمان میں ہم نے اس کے اندر تقدیر کا بیان پڑھا پھر اس کے بعد اس کا ایمان کا بیان آیا اسلام کا بیان آیا اور شفاعت کا بیان کیا گیا صحیح نہیں اب اس کے بعد جو ہے نیا باب شروع ہوگا آپ کا کتاب الیلم ٹھیک ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ محمد